بسم اللہ الرحمن الرحیم ملاقات ہوئی تھی ریٹائر فوجی افسران سے لگ بگ چار گھنٹے ان کی ملاقات ہوئی تھی انہی فوجی افسران نے ساری باتیں باہر نکالی اور کچھ نے اس کو سوشل میڈیا پہ بتایا کچھ نے اپنے سورسز کو بتایا کچھ نے میڈیا کو بتایا اور اس طرح وہ ساری چیزیں پبلک ہو گئیں جو آرمی چیف نے کہا تھا وہاں پہ بہت ساری چیزیں ایسی تھی جن کو یہ اوفیشل ہی تو نہیں دی جا سکتی وہ چیزیں اور اوفیشل میڈیا نے اس کو دیا بھی نہیں کیونکہ وہاں انتظار کیا جاتا ہے کہ آرمی چیف کی جو ترجمان ایک محکمہ ہے ایس پی آر وہاں کی جانب سے کوئی سٹیٹمنٹ آئے تو اس کو دیا جائے لیکن سوشل میڈیا پہ ایک طوفان مچا ہوا ہے کہ آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کی جانب سے مبینہ طور پہ مبینہ طور پہ سابق وزیراعظم عمران خان صاحب کے بارے میں بڑے نیگٹیو ریمارکس پاس کیے گئے ہیں اس مٹنگ میں لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ انہوں نے کہا کہ اگر دو الیکشن جو جیت کے آئے گا اس کے ساتھ ہی کام کرنا ہوگا اداروں کو لیکن معاملہ یہ ہے کہ وہ نیگٹیو چیزیں ایسی کیا پہنچی عمران خان صاحب کے پاس کہ انہوں نے آج صحافیوں کے ساتھ میٹ کر اس پہ ایک شکوہ نمائک سٹیٹمنٹ دے دیا ہے عمران خان صاحب نے کیا باتیں کی نمبر ایک تو توشہ خانہ کے بارے میں بڑے سوالات اٹھائے جاتے ہیں اس پہ عمران خان صاحب نے صاف جواب دیا ہے اور میرے خیال میں یہ جواب کافی ہے جب نواز شریف صاحب پاک اور یوسف رضا گلانی کے ساتھ ساتھ اس وقت آسیولی درداری صدر پاکستان بھی تھے اور اسی دوران میں جب پروید مشرف صاحب کا دور حکومت بھی پیچھے گزرا تھا چودری برادران کے پاس بھی رہی اور شوکت عزیز کے پاس بھی رہی اور دیگر دوں کے پاس بھی یہ وزارت عظمہ رہی ہے صدر جو ہیں وہ رہے اس دور میں جنرل پروید مشرف صاحب ان تمام ادوار کے اندر جو توشہ خانہ کے اندر چیزوں کی قیمت لگتی تھی وہ پندرہ فیصد لگتی تھی یعن اگر آپ کو کسی نے گفت دیا اور اس کی قیمت سو روپے ہے تو آپ پندرہ روپے دے کے وہ گفت اپنے گھر لے جا سکتے تھے میاں صاحب بہت سارے گفت ایسی ہی لے گئے بلکہ وہ اس کی قیمت بھی بہت کم لگواتے تھے مثال کے طور پر چند روپوں کے اندر میاں صاحب چیزیں لے کر گئے ہوئے بڑے بڑے قیمتی کالین بہت بہت قیمتی تہائف میاں نواز شیف صاحب سونے کی چیزیں جو ہے وہ چند سو میں چند ہزار میں اپنے گھ گھر لے کر گئے ہوئے ہیں اس لیے یہ توشہ خانہ کا ریکارڈ کبھی بھی جاری نہیں کرتے تو ہماری گزارش ہے دوہزار آٹھ سے لے کر یعنی پیپس پارٹی اور پی ایم ایل این کا دور اور پی ٹی ای کا دور ان تین ادوار کی جو توشہ خانہ کا تمام ریکارڈ ہے وہ لاگر سامنے رکھ دیا جائے پتہ چل جائے گا کون کون اپنے گھر کیا لے کر گیا اور کتنے کتنے روپوں میں لے کر گیا عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ یہ پیسے پندرہ فیصد ہوتے تھے اور وہ بھی لوگ جمع نہیں کرواتے تھے اس کی ویلیو کم کرتے تھے تو ہم نے جب حکومت میں آئے تو ہم نے اس کی ویلیو بڑھا کر پچاس فیصد کر دی ہے کہ اگر کوئی کسی کو سو روپے کا توفہ دے گا تو وہ پچاس روپے توشہ خانہ میں جمع کروا کے قومی خزانے میں اور پچاس روپے میں وہ چیز لے کر چلا جائے گا تو پچاس فیصد اس حکومت نے کیا تھا پہلے یہ پندرہ فیصد تھا اور انہوں نے کہا جو بھی چیز میں نے لی ہے وہ قانون کے مطابق اور ریکارڈ کے مطابق میں اس لیے تو یہ چیلنج کر رہا تھا کہ عمران خان کو پکڑو خاتون اول کو پکڑو جیل میں ڈالو اگر انہوں نے کوئی غیر قانونی کام کیا ہے تو لیکن وہ تو صرف اس کے اوپر نعرے لگاتے ہیں صرف اس کے اوپر بات کرتے ہیں جیل میں نہیں ڈالتے پکڑتے نہیں کیس نہیں بناتے اس لیے کہ عمران خان نے قانون کے مطابق جو چیز لی وہ لی ہے انہوں نے ساتھ ساتھ جو ایک شکوا کیا وہ آرمی چیف کے حوالے سے انہوں نے کیا کہ فوج سے فوج ہمارا بہت ضروری ا دارہ ہے اور یہ ریپورٹ ہوئے بقاعدہ صاحب کیوں نے کیا اور انہوں نے بہت صاف عمران خان صاحب نے بات کی ہے انہوں نے کہا کہ فوج جو ہے وہ پاکستان کے تحفظ کی زمانت ہے اور فوج کو بالکل کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچنا چاہیے اور انہوں نے یہ کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ جو کچھ بھی میرے بارے میں کہا گیا ہے جنرل باجوہ صاحب نے بہت ساری باتیں کی ہیں بقول عمران خان صاحب کے اور ان کو ان باتوں کا پتہ ہے لیکن انہوں نے کہا کہ میں فوج کے بارے میں اور ان کے خلاف بات نہیں کرنا چا تھا لیکن کچھ چیزیں انہوں نے ایسی بتائی ہیں جن سے بڑے بڑے سوالات پیدا ہو گئے ہیں پہلا سوال تو یہ پیدا ہو گیا ہے جو عمران خان صاحب نے کہا کہ چیف الیکشن کمیشنر ان کے خلاف انہوں نے کہا جی ہم ریفرنس دائر کرنے جا رہے ہیں عمران خان صاحب نے یہ دعویٰ کیا کہ چیف الیکشنر کمیشنر جو ہے یہ ہمارا اپوزیشن کے ساتھ کوئی فیصلہ ہو نہیں پا رہا تھا کہ کس کو بنائیں تب اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں یہ بندہ دیا جس کا نام ہے کمیشنر چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ یہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ نے دیا کہ یہ اچھا بندہ ہے اس سے آپ کام لے لیں یہ عمران خان صاحب نے کہا اور یہ اچھا کام کرے گا اچھا بندہ ہے یہ اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان صاحب کو انہوں نے کہا یہ توفہ ادھر سے آیا اب بیسے چیف الیکشن کمیشنر کے بارے میں میں کچھ چیزیں آپ کو بتاؤں تو اس کا فیصلہ کی ہے بغیر کہ کیا واقعی یہ توفہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے دیا تھا یہ تو عمران خان صاحب کی بات کو وہ نگیٹ کر سکتے ہیں وہ کہہ سکتے ہیں جی اب نے نہیں دیا عمران خان نے خود لیا یا اپوزیشن نے دیا لیکن عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کا اور ہمارا فیصلہ نہیں اپا رہا تھا لہذا یہ نام جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آیا تھا یہ وہ آدمی ہے جس نے جب عدالت کے اندر تھوڑے دن پہلے کیس چل رہا تھا کہ پاکستان میں نئے الیکشن کروائے جائیں یا پھر واپس پیچھے چلے جائیں اور شہباز شریف صاحب کو وزیر آدم پاکستان بننے دیں ہورس ٹریڈنگ کے نتیجے میں تو این فیصلے سے پہلے فیصلہ کو بتا ہے تاخیر کا شکار بھی ہو گیا تھا این فیصلے سے پہلے اس آدمی کا ایک سٹیٹمنٹ آتا ہے جس میں یہ کہتا ہے الیکشن کمیشن کہ ہم پاکستان میں چھے آٹھ مہینے تک الیکشن نہیں کروا سکتے تاکہ الیکشن ملا چپٹر فلال بند ہو جائے اور عدالتی فیصلے پر اثر انداز ہونے کی اس آدمی نے پوری کوشش کی اب عدالت پہ اثر پڑا یا نہیں پڑا یہ تو ایک الگ بات ہے لیکن اثر انداز ہونے کی اس نے پوری کوشش کی جس کے بعد اس کو بلوایا بھی گیا اور اس کے بعد کیا ہوا پھر وہ ہوا کہ سب کچھ واپس گیا تین تاریخ واپس آئی عمران خان صاحب کو ہٹایا گیا شہباز شریف کو لایا گیا وہ سارا کچھ الیکشن کمیشن نے بہت ٹائملی وہ پتہ کھیلا تھا کہ چھے سے آٹھ مہینے کے اندر ہم الیکشن نہیں کروا سکتے یہ وہی آدمی ہے پھر یہ وہ الیکشن کمیشنر ہے جس نے اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کے اوپر ہمیشہ روڑے اٹکائے اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کے حق میں یہ آدمی کبھی نہیں رہا پھر یہ وہی الیکشن کمیشنر ہے جس نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا مزاک بنایا جس نے یہ کہا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین پہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے یہ ہمیشہ اس کی مخالفت کرتا رہا اس نے ایسے ایسے اعتراضات کیے کہ سینٹس لطیفے ایک دن انہوں نے اعتراضات کی صورت میں لاکے قوم کے سامنے رکھ دیئے میں نے اس پہ ایک ویڈیو کی ہے یہ لنک اس کا میں دے رہا ہوں آپ جا کر اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح کے لطیفے سنائے تھے جب الیکشن کمیشن نے اعتراض کیا تھا الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے اوپر مثال کے طور پر کہتے ہیں جی عورت عورت کو ووٹ ڈالنے پر کیسے راغب کرے گی یہ مشین یعنی مشین اب لوگوں کے گھروں میں جائے دروازہ کٹ کٹ آئے اور کہے کہ باچی آگے ووٹ ڈال دو یہ تو وہ کر نہیں سکتی پھر انہوں نے کہا مشین کی امانداری کے اوپر کیسے یقین کیا جا سکتا ہے یعنی مشین اب پانچ وقت کی نمازیں پڑھے گی روزے رکھے گی تب ان کو پتہ چلے گا کہ وہ مشین جو ہے وہ اماندار ہے تو ایسی اچی بوگریب الفی ڈال دے گا کوئی مشین کے اندر یہ بھی ان کا اعتراض تھا لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آئے گی حیک ہو جائے گی عجیب عجیب مذاق انہوں نے کی ہوئے تھے جو عام آدمی کی سمجھ سے باہر تھی وہ چیز تو یہ انہوں نے کیا تھا یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے بھی خلاف تھا یہ آدمی اوبرسیز ووٹوں کے بھی خلاف تھا یہ آدمی الیکٹورل ریفارمز کے بھی خلاف تھا یہ آدمی جو ہے وہ الیکشن ٹائم پہ کروانے کے حق میں بھی نہیں تھا جو عمران خان صاحب نے اسمبلیہ تحریل کی کہ الیکشن کروالو تو اسی نے تو سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ چھے سے آدمی میں الیکشن نہیں ہو سکتے جس کے اوپر سارا وہ پھڑا پڑ گیا تھا اور بعد میں وہ عدالتی فیصلے پر اثر انداز ہونے کی اس کی کوشش تھی بارد عمران خان صاحب نے کہ یہ توفہ جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آیا تھا اس کے بروقت حلقہ بندیاں نہ کر کے نہ اہلی کا مظاہرہ کیا ہے ساتھی عمران خان صاحب نے آئندہ انتخابات کے بارے میں کہا کہ سب کی کوشش ہے کہ انتخابات دوزار تہیس میں ہو لیکن مجھے اللہ پہ یقین ہے میں پوری کوشش کروں گا ایک منصوبہ یہ بناتے ہیں اور ایک میرا اللہ بناتا ہے اور میں پوری کوشش کروں گا کہ انتخابات جو ہیں وہ ہم جلد از جلد کروائیں اور اس کے لئے کوشش کر رہے ہیں دورہ روس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ روس جانے سے پہلے جنرل باجوا کو میں نے فون کیا تھا جس پر جنرل باجوا نے کہا کہ ہمیں روس جانا چاہیے روس سے ہتھیار تیل گندم اور گیس کی بات کی ہے روس گندم تیل تیس فیصد سستہ دینے کو تیار تھا آزاد خارجہ پالیسی ہوتی تو یہ نہ ہوتا ملک معاشی خوشحال ہونا شروع ہوا تو ساتھی یہ سازش آگئی ہمیں کہا گیا روس نہ جائیں یہ تو امریکہ نے کہا تھا جبکہ دوسری جانب ان کا اتحادی انڈیا تیل خرید رہا تھا روس سے ہمیں کہا گیا روس کے خلاف یونائٹڈ نیشن میں ووٹ ڈالیں قوم کا کئی ہزار عرب کا فائدہ کیا جبکہ ریکوڈک اور کارکے کے مسائل بھی میں نے حل کیے ہیں امریکی سازش کے بارے میں انہوں نے کہا کہ نومبر میں یہ سازش شروع ہو گئی تھی جنوری میں تحریکی ادمات مادلانے کا پلان ہوا تھا اور امریکی سپارت خانے نے ہمارے ناراض ایم این ایس کے ساتھ ملاقاتیں کی اور امریکی دھمکی آنے کے بعد اتحادی بھی ان کے ساتھ مل گئے انہوں نے کہا کہ پاکستان کے میڈیا پہ بدترین پابندیاں لگ گئی ہیں کہاں ہیں وہ لبرلز جو میڈیا کی ازادی کی بات کرتے تھے یہ سازش کامیاب ہوگی تو کوئی وزیراعظم امریکہ کی دھمکی کے سامنے کبھی کھڑا نہیں ہوگا قوم نے اس سازش کو تسلیم کر لیا تو ملک کے ساتھ بہت برا ہوگا انڈیا امریکہ نے ڈو مور کی بات کی ہے کسی نے ابھی جواب دیا یہ جو تھوڑے دن پہلے نرندر مودی نے اور جو بائیڈن نے جب بات کی تو دونوں ملکوں نے جو پاکستان کے اوپر ڈو مور کا مطالبہ کی اور پاکستان کو دہشتگرد قرار دینے کی کوشش کی تو اس کے اوپر تو کوئی جواب نہیں دیا شباز شریف نے الٹا شباز شریف نے نرندر مودی کو جو خط لکھا اس میں مقبوزہ کشمیر لکھنے کے بجائے لکھ دیا جمہو کشمیر بھئی مقبوزہ کشمیر لکھو انہوں نے آکوپائی کیا ہوا ہے آپ جمہو کشمیر لکھ رہے ہیں اور اس میں کوئی تذکرہ نہیں کیا پانچ اگست کے اقدامات کا پانچ اگست دوزر انیس کے اقدامات کا کوئی تذکرہ نہیں کیا جانبوچ کر نہیں کیا شباز شریف صاحب نے امران خان صاحب نے ایک سٹیٹڈ پوزیشن لیوی تھی کشمیر پہ کہ بھارت کے ساتھ کسی قسم کی کوئی نگوزیشن تب تک نہیں ہوگی جب تک کہ وہ پانچ اگست کے اقدامات کو واپس نہیں لے لیتا لیکن شباز شریف صاحب کے آنے کے بعد کیونکہ اکومت تبدیل ہو گئی ہے تو انہوں نے ایک نئی پوزیشن لے لی ہے اور پانچ اگست والی شرط بھی ختم ہو گئی ہے اور اب شباز شریف صاحب جب چاہیں بھارت کے ساتھ باتچیت کر سکتے ہیں جب چاہیں نگوزیشنز کر سکتے ہیں پھر امران خان صاحب نے نئی حکومت کے بارے میں کہا کہ ایف آئیے میں تبدیلیاں کر رہے ہیں دھرار دھڑ کر رہے ہیں چوبیس عرب کی تفتیش کرنے والوں کو تبدیل کیا جا رہا ہے یہ نیب اور ایف آئیے سے کیسز ختم کرائیں گے مافیاز کو این آر او ٹو مل گیا ہے لیکن قوم کو آزادی کے لیے نکلنا ہوگا شباز شریف ابھی سے انجنئرنگ کر رہا ہے اور شباز شریف کی کابینہ ویضہ ابھی تک نہیں بنی ویضہ یہ ایک عجیب و غریب بات ہے اس کے بارے میں میں کوئی بتاتا ہوں لیکن الیکشن کمیشن کے اندر دونے تکرڑیاں تبادلیاں شروع کر دی ہیں تبادلے الیکشن کمیشن میں ہو رہے ہیں دڑا دڑ ہو رہے ہیں بڑے اہم تبادلے ہوئے ہیں الیکشن کمیشن میں اور عمران خان صاحب کو فارق کرنے کے لیے اب تیاری کی جاری ہے عمران خان صاحب نے بڑے موقع پر یہ بات کی کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ بندہ مسلط کیا چیف الیکشنر کمیشنر چیف الیکشن کمیشنر اگر عمران خان صاحب کی پارٹی کو فارق کرتا ہے تو الزام اسٹیبلشمنٹ کے اوپر چلا جائے گا آٹومیٹی کے لیے میرے خیال میں ایک اور بڑی ہے جیبو گریپ سچویشن کریئٹ ہوگی ہے پاکستان کے اداروں کے لیے اور پاکستان کے لیے اور پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کے لیے الیکشن ہی اس کا واحد حل ہے لیکن الیکشن کمیشنر جو ہے وہ پوری طرح عمران خان کی ہر چیز کے خلاف جاتا ہے یعنی پیپس پارٹی اور پی ایم ایلن کی فنڈنگ کا کوئی کیس وہ نہیں سننا چاہتے اور صرف پی ٹی آئی کا کیس سننا چاہتے ہیں اور پی ٹی آئی کی واحد فنڈنگ ہے جو باقی سب سے زیادہ شفاف اور بہتر بھی ہے جہاں مرضی دنیا کی کوئی فرم مورا کے آپ آڈٹ کروالیں وہ دونوں پھنس جائیں گے یہ نکل جائے گا یہ میری بات یاد رکھیے گا اب آجیں اس بات کی طرف کے کابینہ کیوں نہیں بن پا رہی سارے کچھ نہ کچھ مانگ رہے ہیں اور شباز شریف کو مشکلات میں ڈال دیا ہے تمام اتحادیوں نے ایک لمبی فیرس پکڑا دی ہے شباز شریف کے ہاتھ میں اور شباز شریف کی حالت بری کر دیا ہے اس وقت جمیت علمہ السلام فضل الرمان گروپ وہ ناراض ہو گیا ہے وہ کہتے ہیں جی فورن اریکشن کراؤ اور فضل الرمان کیوں کہہ رہے ہیں فورن اریکشن کراؤں ذرا اس کو سمجھیں پاکستان میں کئی ادارے اور کئی پولٹیکل پارٹیز اور ایون میڈیا کے لوگ بھی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی جو تحریک ہے وہ رمضان کے بعد ایسے نیچے جائے گی یوں نیچے جائے گی ان کو لگتا ہے یہ تحریک نیچے کی جانب جائے گی اس لیے وہ اسیسمنٹ کر رہے ہیں کہ اریکشن اگر سال بات کروالیں یا چھ ماہ بات کروالیں تو یہ تحریک بہت نیچے چلی گئی ہوگی اور ایلیکشن میں فائدہ وہ کما لیں گے بہت ساری چیزوں کو بدل کے لیکن فضل ایمان صاحب بڑے سیانے سیاستدان ہیں ان کو یہ پتا ہے کہ یہ نیچے نہیں جائے گی اگر کوئی تحریک رمضان میں چل سکتی ہے تو یہ پھر اوپر کی طرف جائے گی اور یہ بڑھتے بڑھتے وہاں پہنچ جائے گی کہ کل کو ایلیکشن لڑنا ایک مصیبت بن جائے گی عمران خان کے خلاف اس لیے وہ جلد از جلد ایلیکشن لڑنے کی بات کر رہے ہیں پاکستان بھی بس پارٹی بھی نراز ہو گئی ہے انہوں نے بہت ساری چیزیں مانگ رہی ہیں بلاول بٹو زرداری غیر ملکی دورے پہ چلے گئے ہیں جب تک لندن سے واپس نہیں آئیں گے تب تک کوئی فیصلہ نہیں ہوگا یہ ایک نیا مددہ کھڑا ہو گیا ہے جبکہ ایمکی ایم وہ بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو باہر کر رہی ہے اس حکومت کے بوجھ سے نکلنے کی کوشش کر رہی ہے عمران خان کے ساتھ بھی کھڑی نہیں ہو رہی لیکن اس حکومت کے ساتھ کھڑے ہونے سے بھی ڈر رہی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب ثابت کریں کہ ان کے خلاف سادش ہوئی ہے تو پھر ہم ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں تو بات یہ ہے جس وقت وہ وزیراعظم تھے وہ آپ کو بلا رہے تھے کہ کابینہ کی میٹنگ میں آئیں آپ کو دکھاتے ہیں جو سادش ہوئی ہے یہ مراصلہ پڑی ہے اب تو وہ مراصلہ وہ وزیراعظم نہیں ہے ان کے پاس ہے ہی نہیں اب تو وہ کسی کو دکھا ہی نہیں سکتے اور اب تو وہ ثابت بھی نہیں کر سکتے اب وہ پرائم نیسٹر نہیں ہے لیکن جب اس نے ثابت کرنے کے لیے بلایا تھا آپ کو اس وقت زیادہ جھولے مل رہے تھے اقتدار کے اس وقت دینگیوں کو لگتا تھا کہ گورنر بھی مل جائے گا وزارتیں بھی مل جائیں گی موجہ ہی موجہ اور ادارے بھی امران خان کے خلاف ہیں وہ اکیلہ رہ گیا ہے چھوڑو دفعہ کرو امریکہ بھی خوش ہو جائے گا تو چلتے ہیں لیکن اب جب قوم کھڑی ہو گئی یہ تو کہہ رہے ہیں سادش ثابت کرو تو جب ثابت کرنے کے لیے آپ کو بلایا تھا اس وقت آپ نے جانے سے انکار کر دیا تھا وہاں پہ بھی ایمکی ایم نے ہی دھوکہ دیا تھا اب وزیراعظم شہباز شریف کو دو ووٹوں کی ایک سریعت قائم رکھنے میں مشکلات کا سامنا ہے بی بس پارٹی اصولی درداری اور جی یو آئی فے فضل الرحمان کو صدر بنانے پر بزد ہے جبکہ خیبر پکتون خواہ میں گورنر کی نشست کے لیے اے این پی اور جی یو آئی ایف دونوں آمنے سامنے ہا گئے ہیں جبکہ بلو جستان میں گورنر وزیراعظم کے لیے بلو جستان کی جو تبدیلی ہو رہی ہے وہاں پہ بھی اتحادیوں میں لڑائی ہو چکی ہے یعنی فضل الرحمان کہتے ہیں کہ ہمارا بناو گورنر اور بلو جستان عوامی پارٹی کہتی ہے ہمارا بناو گورنر اسی طرح جو ہے وہ گورنر بلو جستان کے اوپر بھی پھڑا ہے گورنر خیبر پکتون خواہ کے اوپر بھی پھڑا ہے اور گورنر پنجاب کے اوپر بھی پھڑا ہے اور تو اور سینٹ چیئرمن کے اوپر بھی پھڑا ہو گیا ہے کیونکہ اسحاق ڈار کا نام چیئرمن سینٹ کے لیے پی ایم ایل این نے متعارف کروا دیا ہے اس کے اوپر پیپس پارٹی نے اور فضل الرحمان صاحب نے انہوں نے رولا نال دیا ہے کہ یار کیا ساری چیزیں آپ نے لے کر جانیے تو وہ کہتے ہیں نا ایک لطیفہ تھا کہ لوٹ مار کے وقت تو لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں لیکن لوٹ مار کا مال جب واپس میں تقسیم کیا جا رہا ہوتا ہے تب اکٹھے رہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو یہی صورتحال کا سامنا شہباز شریف کو کرنا پڑ رہا ہے پاکستان کے بکیے وہ دیڑ رہے ہیں سب اپنا اپنا حصہ نکال رہے ہیں سب زیادہ سے زیادہ لوٹنا چاہتے ہیں سب زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں سب اپنی اپنی گروپ بندی کر رہے ہیں اور ادھر عبران خان کیا ایک ہی گروپ ہے اس کے گروپ میں کوئی شامل نہیں ہے اس کا ایک ہی گروپ ہے اور وہ پبلک کا گروپ بنا کے الگ بیٹھا ہوا ہے اس نے کل الیکشن جیت کر تمام پولٹیکل پارٹیز کو ایک مو توڑ جواب دیا ہے جبکہ امپورٹڈ حکومت نامنظور کا ٹرینڈ کسی صورت قابو نہیں آرہا آج دس دن ہو گئے ہیں یہ دنیا کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوتا پاکستان ورلڈ ریکارڈ بنا رہا ہے دس دن ہو گئے ایک ٹرینڈ جو ہے وہ ٹاپ کے اوپر ہے پاکستان میں اور کوئی اس کو قابو نہیں کر پا رہا بے شمار کوششیں کر لی بے شمار ایکسپرٹ سائر کر لی انڈینز کی مدد لے لی غیر ملکیوں کی مدد لے لی جو جو فارنر نے ان کی مدد لے لی کہ روکو ٹوکو کسی طرح بند کر رہا ہو یہ لیکن وہ ٹرینڈ بند ہی نہیں ہو رہا وہ قابو ہی نہیں آرہا یہی ہو سکتا ہے ایک ہی طریقہ رہ گیا ہے کہ ٹوٹر کو پاکستان میں بند کر دیا جائے اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں ہے فوج پہ دوبارہ حملہ کیا ہے بلوجستان کی جو مینگل پارٹی ہے انہوں نے بھی حملہ کیا ہے دوبارہ پی ٹی ایم کے جو محسن دابر وغیرہ انہوں نے بھی حملہ کیا ہے فوج پہ اسمبلی کے اندر لیکن وہاں جواب دینے کے لیے مراد سعید نہیں ہے وہاں جواب دینے کے لیے علی محمد خان نہیں ہے وہاں جواب دینے کے لیے شہر یار آفریدی نہیں ہے اور جن کا ادارہ ہے فوج وہ جا کر جواب دے نہیں سکتے وہ جا کر جواب دے نہیں سکتے تو انہوں نے اپنی زبان جو تھی جو ان کی زبان بولتے تھے جو ان کا خیال رکھتے تھے جو ان کی پشت پہ کھڑے ہو جاتے تھے ان سب کے ساتھ کیا ہوا وہ آپ کے سامنے ہیں وہ اب اپنے آپ کو کہتے ہیں جی کہ ہم نیوٹرل ہیں لیکن اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے رعانما ہیں انہوں نے کہا کہ جی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ فوج کے پر پکواس کرتے جائیں گے اور ہم چپ کر کے سنتے جائیں گے آپ فوج کے خلاف ٹرنڈ بنائیں گے اور ہم سنتے جائیں گے انہوں نے واپس بڑا تگڑا جواب دیا ہے سوشل میڈیا پہ لیکن یہ صورتحال پیدا کیوں ہوئی اس کے اوپر جو ہے وہ اب پاکستان کے اداروں کو بھی گوھر کرنا چاہیے اور آج بھی ایک ہی حل رہ گیا ہے وہ ہے فوری طور پر نئے الیکشن کروائے جائیں ورنہ صورتحال اور بگڑتی جائے گی اب تک کے لیے اتنے ہی اپنا خیال رکھی گا اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ